انیس سو پانچ کو مسلم لیگ وجود میں آتی ہے اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان مرز وجود میں آتا ہے تو گویا بتالیس سال کی مسلسل کوشش محنت تگو تاز اس ملک کی حصول کا سبب اور ذریعہ بنی لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور پاکستان کی طرف چل لیے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے ٹرین پہ بیٹھے اور سفر جاری ہو گیا میں آپ کو ایک مسافر کی کہانی سناتا ہوں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کی گوت میں ایک بچہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا جب سانگلہ اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تو ابراہیم کی گردن لٹک گئے مات دھڑپ اٹھے اور اس نے اپنے شہر نامدار کو کہا کہ ابراہیم ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے تو فوراں اسٹیشن پر اتر گئے اور بے نام منزل کی طرف چل دیئے وہاں وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں ایک ایسی بستی میں جس کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا اور ابراہیم موت کی وادی میں اترتا جلا جا رہا ہے میں اس ابراہیم کی قبر پہ بھی گیا ہوں کیونکہ وہ ابراہیم میرا بڑا بھائی ہے اور یہ والدین میرے والدین ہیں چودہ گست کا دن سسکیوں اور آہوں میں میرے والدے گرامی کو گزرتا تھا اور پاکستان کے خلاف وہ ایک بات بھی سننا گوارہ نہیں کرتے تھے پھیلتی ہوئی بدمنیاں یہاں کے حالات کوئی بات کرتا تو فرماتے کہ ہم نے بستے ہوئے گھر چھوڑے ہیں ہم نے اپنے ابہ اوجدات کی قبریں چھوڑی ہیں ادارت المصطفیٰ دو چیزوں سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے ایک پاکستان سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات سننے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوئے حالات کا رخ کیا بھی ہو پاکستان ہماری روح ہے پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہمارا عشق ہے پاکستان ہمارا جنون ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے یہ وطن ہم نے کبھی اس وطن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا ہم عارضی ہجرت بھی گوارہ نہیں کرتے اس وطن سے اور اپنی نسلوں کو یہی کہتے ہیں تمہارا جینا اور مرنا اس وطن کے ساتھ ہوگا ہمارے اباؤ اجداد نے اس وطن کے لئے قربانیاں دی ہیں اپنے لالوارے ہیں تو ہم نے اپنے مرشد سے جہاں عشق رسول کا درس لیا ہے وہاں محبت پاکستان کا درس بھی لیا ہے اس لئے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے خلاف حالات کیسے بھی ہوں ہمیں یہاں غربتیں بدمنیاں بہت کچھ سہنا پڑے لیکن پھر بھی ہم اس وطن کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے اس لئے کہ یہ وطن ہمارا جسم ہے یہ وطن ہماری روح ہے یہ وطن ہماری جان ہے اسی طرح اس وطن کی عبرو کی زامن اور اس کی سرحدوں کی محافظ پاک آرمی ہے لوگوں کے مفادات پر تھوڑی سی ٹھیس لگے تو ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں لیکن ہم کل بھی پاک آرمی سے پیار کرتے تھے ہم آج بھی پاک آرمی سے پیار کر پاکستان کی فوج پاکستان کی حفاظت کی زامن ہے اور پاکستان کی نہ صرف سرحدوں کی زمانت ہے پاکستان کے نظریات کی بھی زامن اس لئے ہم اس وطن سے بھی پیار کرتے ہیں پاک فوج سے بھی پیار کرتے ہیں موسیقی